اور ایک بات یاد آگئی آپ برا نامانے بول دیتا ہوں آپ سب لوگ جانتے ہیں قیامت میں ہر ایک کا حساب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے قیامت میں ہر ایک مسلمان کا حساب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جب تک انسان کا میدانِ حشر میں حساب و کتاب نہ ہو جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا سب لوگوں کا حساب و کتاب قیامت میں ہوگا لیکن امام کا مؤذن کا حساب و کتاب دنیا ہی میں ہو جاتا ہے سکول میں وہ اٹینڈنس لینے والے کتنے ہیں ایک ٹیچر ہے سو سٹوڈنٹ ہیں ایک ٹیچر سو سٹوڈنٹ کا اٹینڈنس لیتا ہے لیکن مسجد میں ایک امام اور ایک مؤذن کا پانسو آدمی اٹینڈنس لیتے ہیں امام صاحب مؤذن صاحب ان کے جیب میں اگر سو روپیے بھی آ گیا سو آدمی لکھ لیتے ہیں آجا حضرت کو سو روپیے کون کی دیئے ہیں فلا آدمی ایک پٹلم لاکو دیا ہے فلا آدمی ایک کپڑا لاکر کے دیا ہے تو دنیا ہی میں امام کا مؤذن کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہر آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے ہر آدمی کو اپنے موت کے بعد آنے والی زندگی کے سلسلے میں فکر کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری موت کس حالت میں آئے گی جب میں مرنے جاؤں گا تو کلبے کے ساتھ میری موت آئے گی ایمان کی حالت میں موت آئے گی یا کفر کی حالت میں موت آنے والی ہے موسیقی